نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے تین مرتبہ بستر جھاڑنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنس دانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا تو وہی نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور میدے کی محلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو تین بار جھاڑ لینا چاہیے بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دے چیز سے صاف کرنا ہے لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بیدنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دی سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میڈاوریزم کامل چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے پائز ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی محلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم تین بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس زمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے جبکہ دل کے دورے کی خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے مہدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات میں کھائے جانے والی غزہ کو حضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے رات سونے کے دوران میدے میں موجود غزہ اچھی طرح حضم ہوتی ہے جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو ترو تازہ محسوس کرتا ہے اور تضابیت بھی نہیں ہوتی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں شفا ہے ہر عمل میں حکمت ہے ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں